سے پہلے میڈیا کا آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ جو وقتاً فوقتاً ہماری بات سرکار تک پہنچاتے ہیں بدقسمتی کہ آج کی پریس کانفرنس کرنل دیو بناند گجر جو ہمارے نیشنل پلیزنٹ ہیں انٹرنیشنل گجر محاصبہ کے انہوں نے ایڈلس کرتا تھا ان کی والدہ محترمہ کا آج صبح ساڑھے ساتھ بجے انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے ایڈلس کرنا پڑا ایڈلس یوٹی پریسیڈنٹ میں ان کی والدہ کو شردانجلی پیش کرتا ہوں کرنل صاحب کا چھے دن کا دورہ تھا جموں بیاسی مشہرہ اور راجوری کا ہمیں جانا تھا ٹوپا پی جہاں پانچ ہمارے فوجی بھائی شہید ہو گئے اور تین ہمارے سیبلن جو ہیں وہ شہید ہو گئے وہاں جانا تھا بدقسمتی کے انتظامیہ نے ہمیں وہاں جانے کے لیے روک دیا لیکن پھر بھی پریس ریلیز میں یہ لکھے ہوئے ڈو این میں ہم کے ہم نے تمام پولیس آفیسران سے بات کی تمام آرمی آفیسران سے بات کی اس پیٹر کو لے کے اور سیبلن سے بات کی جو ہمارے گجر بکروال کے لیڈر تھے ان سے بات کی اور کل ملاکے ہم اس نتیزہ پر پہنچے کہ اس میں کوئی بہت بڑی سازش ہے گجر بکروال کو فوج سے دور کرنے کی یا مجودہ گورنمنٹ سے دور کرنے کی اور جو ہم نے پیرڈ پریوار کے گھر میں فاتیہ خانی کی اور وہاں سے جو ہمیں کلیو نکل کے آئے انہوں نے کہا سر ہمارے پاس پورا ہندوستان آیا ہے ہمارے پاس ہوم منسٹر آیا ہے ہمارے پاس رویندر رہنا آیا ہے ہمارے پاس فوج کے کرنل آئے ہیں تمام آفیس سے رائے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہماری سنوائی ہوگی لیکن اس کے باوجود میں ان کی یہ مانگ تھی کہ یہ جوڈیشل انکواری ہو ہائی لیول انکواری ہو اس میں اور جن لوگوں نے اس میں ملی بغت کر کے فوج کے اور گجروں کے درمیان یہ بغاوت کی ہے یہ کلنگ کروائی ہے وہ سامنے آنے چاہیے ان کے خلاف تین سو دو میں ایف آئی ایر لگ دی چاہیے اور قانونی کاروائی ہونے چاہیے اور جو انڈر ٹریٹمنٹ ہیں ہمارے ٹوپی کے لوگ سامنے کے لوگ اور بنگائی کے لوگ اختلف ہسپتالوں میں ان کے پریبار کو دس دس لاکھ رپیان مافضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے لاکھ مافضہ کر سکیں شکریہ شکریہ